اسلام علیکم ہاؤ ٹو منیج بیٹ کسٹرول بیٹ کسٹرول کو ہم کیسے منیج کر سکتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹ کسٹرول کا کاس کیا ہے یہ ہیوانی جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ان سے پیدا ہوتا ہے یا ان سے بننے والی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جیسے جانور کا گوشت ہو گیا بکری بڑے جانور کا گوشت ہو گیا چھوٹے جانور کا گوشت ہو گیا چربی ہو گئی اور ملکی ڈیری پروڈیکٹ ہو گئے ان سے ملک سے اور ان ڈیری پروڈیکٹ سے کے بیترے غلط استعمال سے غلط قوانٹی کی استعمال سے غلط قوالٹی کی استعمال سے یہ بیٹ کسٹرول پیدا ہوتا ہے تو ان سے اگر ہم چھپکا رہا پانا جاکے ہیں بیٹ کسٹرول سے تو میں ان چیزوں سے اتناک بڑھتی نہ ہوگا بڑے گوشت کو چھوڑ دیں اگر بیڈ کسٹرول کا پرابلم ہے آپ میں چھوٹے گوشت کو چھوڑ دیں چربی والی چیزوں کو چھوڑ دیں لیور جگر کا جو استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں جس کو کلیجی کہتے ہیں اس کا استعمال چھوڑ دیں آپ مچھلی اور مرگی دکھ لیا ہے آپ نے آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو بیڈ کسٹرول بیڈ کسٹرول میں مدل جائے گا اپنے آپ کو زیادہ سبزیات اپنے کھانے میں شامل کریں صلاحات کو شامل کریں اور فروڈ پر توجہ دیں سیف کھائیں گیلا کھائیں اور مرود کھائیں مالٹا کھائیں ناشپاتی کھائیں آلو بخارہ استعمال کریں خوبانی استعمال کریں یہ سبزیات استعمال کرنے سے آپ کا جو ہے بیڈ کسٹرول وہ کھوڑ کسٹرول میں چینج ہو جائے گا اس کو آسانی سے آپ روک سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ آہ کہاں سے رہا ہے کس چیز کے وجہ سے ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے اس چیز کو تھوڑا ساتھ روک دیں اصل میں ڈاکٹر جو آپ میں میڈیسن دیتے ہیں اس سے بیڈ کسٹرول ختم نہیں ہوتا گھوڑ میں چینج نہیں ہوتا وہ وقتی طور پر ہمیں پینٹ سے ریلیف ملتا ہے لہتی طور پر ریلیف ملتا ہے تو ہم اس ریلیف کو انگریزی ادریات کے ساتھ اپنی خراب کو منیج کر کے اپنی خراب کو بہتر کر کے ان چیزوں سے جن سے یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے ان کو ان سے فریز کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں آہستہ آہستہ ان عدمیات سے ہم سکتا رہا پا سکتے ہیں تو بھوڑ کسٹرول کو حاصل کرنے کے لیے آپ فروٹ پر توجہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ جتنے پیسے عدمیات پر لگاتے ہیں ان پیسوں کے فروٹ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں ان کے آدھے پیسوں کے فروٹ استعمال کر لیں آپ نے بڑا کوئی ضرور کھانا ہے فش کو استعمال کر لیں برلک مرگی پر تھوڑا سا توجہ دیں اس کو تھوڑی مقدار میں استعمال کر لیں یہ چیزیں اگر آپ اپنا ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جنگ بیٹ کسٹرول پر کابو پا سکتے ہیں آپ بیٹ کسٹرول کو بھوڑ کسٹرول میں چینج کر سکتے ہیں یہ چیزیں ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا ان چیزوں کو اپنانا یہ ہمارے اپنے باس میں ہے ہم ان چیزوں کو کیوں توجہ نہیں دیتے ہمیں ایک امریکہ کے داکٹر سے میرے اہلے دن ٹیلپونک بات ہوئی اس نے بڑی دلچسپ بات بتائی اس نے کہا کہ ایک مریض جو ہے پندرہ ہزار کی مہینے کی دوائی تو کھا جائے گا اگر آپ اس کو کہیں کہ پانچ ہزار کے فروٹ استعمال کر لیں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ کہے گا میں دسیت مندوں مجھے پانچ ہزار فروٹ کھانے کی کیا ضرورت ہے فروٹ کبھی نہیں کھائے گا پانچ ہزار کے پندرہ ہزار کے میڈیسن کھا لے گا ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے تو اگر ہم اپنی خوراک پہ فروٹ اور سبزیات کو زیادہ امیاد دیں اپنے کھانے پہ مچھلی کو شامل کریں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے بیڈ کسٹرول بھوٹ کسٹرول میں جین نہ ہو بیڈ کسٹرول ہمارے لیے بہت جان بے محصابت ہو سکتا ہے ہمارے سب سے بڑا بلڈ پریشن کو ڈسکلرٹ کرتا ہے یوگر کو ڈسکلرٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے ہارٹ کا جو ہے پرابلک کریٹ کرتا ہے جو ہماری جان لے محصابت ہو سکتا ہے تو ہم اس چیز کو اگنور کیوں نہیں کرتے ہم اس چیز کو جو ہے نا اس سے بچھنے کے لیے جو میٹھے گئے اس کو فالو کیوں نہیں کرتے تو میرا مشورہ ہے میرا یہ رہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ان دو گوشتوں کو بڑے اور چھوڑے دونوں گوشتوں سے اگنور کرنا چاہیے فروڈ اور سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے گرین ٹی پر توجہ دینی چاہیے اور ایسی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جو گھر کا سٹرول پیدا کرتی ہے تاکہ ہم سیت مانگ رہیں اور سیت مانگ رہیے تھانس